بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اتوار انی مارچ اور آنے والے مزید چار پانچ روز کے دوران روزانہ کی بنیاد پر ملک میں ہونے والی بارچوں کے لمبے سلسلوں آندھی یالہ باری اور بعض علاقوں میں چیدی موسمی حالات کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپ ڈیٹ سے باقا برینے کے لیجن کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مغربی ہواوں کا طاقتور سسلہ آئے سے پھر شدت اختیار کرے گا جس کی ویسے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دران کشمیر جی بھی خیبر پختنکھا کے بیشلہ کو پنجاب سبسکرائب اور بروچستان کے بہت سے علاقوں شمالی وستی علاقوں میں گرچے میں کے ساتھ بارش تیزاندی اور بعض مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے بیشلہ کو میں مطلع عبر ارود رہنے کے لیوہ مری راورپنڈی اسلامباد کتہ پٹور اٹک چکوال جیلم خوششاہ میاں والی سرگودہ گجرات ناروال سیالکوٹ لاہور ڈیرہ غازیخان بہاول نگر بہاور پر ملتان اور گردنوا میں تیزاندی اور گرچے میں کے ساتھ بارش بعض مقامات پر یالہ باری کا امکان کلوچستان کے بیشلہ کو میں مطلع عبر ارود رہنے کے لیوہ چمن زیرد خوزدار کلات بارخان سیبی نصیر آباد اور گردنوا میں گرچے میں کے ساتھ بارش تیزاندی اور بعض مقامات پر یالہ باری متوقع خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں آج بھی مارش متوقع زیادہ علاقوں موسم عبر ارود رہنے کا امکان جبکہ دیر چترال سواد ملکن پیشاور بنو اپٹ آباد مانسیرہ دیرہ اس منخواہ میں مزید بارش متوقع آنے والے چوبیس سے چھتی گھنٹوں میں شنگ کے بیشلہ کے مطلع عبر ارود رہنے اور سکھر لڑکانہ گھوٹگی کمر شدادکوٹ شکارپور شہید بینزیر آباد میر پرخواہ سانگڑ تھرپارکر عمرکوٹ کراچی حیدر آباد دادو مٹیاری سجاول ٹنڈو علیہر ٹھٹا بدین میں تیزاندی گرچہ مکہ کے ساتھ بارش اور بعض مقاماتوں میں یالہ باری کا امکان تاہم ویدر لورز عالمی موسمیاتی فیکٹر سازگار ہونے کی وجہ سے مارچ کے بکیا دنوں میں دو سلسلے مزید بارشوں کا سباب بنیں گے حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ